اسلام علیکم جی آپ کو بہت بہت شکریہ جی آپ نے مجھے ٹائم دیا ایکچولی پیاف جب بنی تھی اور جو کچھ ہوا تھا یہ سارا مجھے شروع سے لے گئے کیونکہ میں انوالو تھا اس میں میں ٹھیک ہے مجھے اجازت نہیں ہے اور ہمارے کسے بھی عزیز رستہ دار کو اجازت نہیں ہے کہ آپ چیمبر کی پولٹیکس میں کوئی اسی میمبر کے لیے یا پریزیڈنٹ کے لیے آپ نہیں جا سکتے کیونکہ انجم بھائی نے کہا ہے کہ یہ جتنے تاجر بھائی ہیں یہ میرے بھائی ہیں اور ان میں سے ہی صدر آئے گا ان میں سے ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ آئے گا اور وائس پریزیڈنٹ آئے گا انہوں نے ایک گلدستہ سجایا نائنٹی سیون میں انہوں نے بڑی جدو جد کی اور میرے آفیس میں مجھے یاد ہے کہ ہم کس طرح ووٹر لسٹ بنائی کیا کیا کس طرح جدو جد کر کے ہم لوگ نکلے یہ جو دوسرا گروپ کلیم کر رہا ہے نا یہ سارا یہ مافیا ہے ان کو نکالا کیوں ہے دیکھیں اتنی اگر کوئی افیلیشن ہوتی ہے تو کیوں نکالتے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا یہ گروپ وہ ہے جو لوگوں سے ٹکٹوں کے پیسے لیتا ہے اور مجھے یاد ہے جب انجم بھائی پریزیڈنٹ بنے تھے تو ہم کھانا کھانے لگے تھے تو ہم کوئی دس بارہ دوست تھے تو انجم صاحب وہ اپنا اپنے آفیس میں تھے تو میں نے پوچھا یہ کھانا جو آ رہا ہے یہ اس کے پیسے کون دے گا تب میں نے کھانا ہے انہوں نے کہا جانا آپ کے بھائی صاحب دیں گے چیمبر میں کوئی کھانا چھانا نہیں ہے جو بھی ہوگا یہ سارے لوگ مل کے دیں گے چیمبر پہ کوئی لوڈ نہیں ڈالے گے ایون ایپ پی سی سی آئی میں جب یہ پریزیڈنٹ بنے انہوں نے سیدھا کہا کہہ جی کوئی ٹریبلنگ کوئی ہوتلنگ کوئی کھانا پینا یہ جو بھی ہوگا یہ ہر بندہ اپنی جیب سے دے گا اور ہم کنٹریبیوٹ کرنے والوں میں سے ہم پیسے اپنے جیب سے لگاتے ہیں اور یہ ایک نیک کاؤز کے لیے ہے اللہ نے دیا ہوا ہے تو اور ٹائم پھر دینا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے انجم صاحب نے آج پچیس سال سے میرے خیال میں فیملی کو ٹائم بالکل نہیں دیا اور وہ ہمیشہ تازروں کے مسائل کے لیے چاہے پچاس ڈگری تھا چاہے اٹھالیس ڈگری تھا کوئی بھی مسئلہ ہوا دھرنا دینا پڑا ہے حکومت کے خلاف آئے جو بھی آئے انہوں نے جد و جد جاری رکھی اور دوسرے گروپ کو بھی آپ دیکھ لیں آج تک ان کی کسی نے شکل نہیں دیکھی ہوگی صرف اس ٹیجوں کے نظر آتے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ان کی سب آہ تازروں کی انڈسٹری انڈسٹریلس کی سپورٹ سے انشاءاللہ پیار فاؤنڈر ایلائنس پہلے کی طرح پچیس سال سے جیت رہا ہے انشاءاللہ پچیس سال کبھی یہ ریکارڈ توڑے گا ایکچلی سویلی صاحب میرا چھوٹا بھائی ہے اور ان کو اب یہ کہ پیسہ چونکہ نیچرلی ہے اس کے پاس مگر اس کی طریقے کا ڈیفرنٹس ہے ہمارا ایک طلاف کی وجہ بھی ایسی بنی کہ وہ میں نہیں کہنا چاہتا مجھے بھی شرم آئی گی کیونکہ اپنی فیملی کا معاملہ ہے تو ہم نے اس کو بولا یہ غلط کام ہم نہیں کر سکتے وہاں سے ہمارا ایک طلاف شروع ہوا تو جو بندے کا پتہ تب لگتا ہے جب ایک طلاف ہوتا ہے کہ وہ کس پائے کا بندہ ہے دشمنی بھی کرو تو حصول سے کرو مگر اس نے بڑی بے حصول لی اور بڑا مطلب ہے اس طلاف کر کے اس نے کہا جی میں پیسہ دوں گا یہ کروں گا سویل صاحب کو کبھی کو جانتا نہیں ہے کوئی کبھی آج تک کہیں مارکیٹ میں نہیں گئے ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے سوچا کہ جناب یہ ہمیں ایک مرگی مل گئی ہے سونے کے انڈے دینے والی اس کو حلال کرو اس کو پیاف کا حالانکہ شفقت صاحب ایک پیاف کے اگر چیرمین ہے یا وہ کہتے ہیں خود یہ کہیں جی میں پیٹرن انچیف ہوں مگر انہوں نے اپنے اوپر ایک بندے کو مسلط کر دیا جس کا کوئی کانٹریبیشن نہیں ہے کوئی چیمبر کی پولیٹیکس میں آج تک کبھی نہیں دیکھا تو یہ صرف پیسے کی گیم ہے انہوں نے شفقت صاحب نے ان کے پیسے لگوانے ہیں اور کھانے ہیں بس یہ ان کی پولیٹیکس ہے یہاں تک ہی چلے گئے موسیقی